بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کیوں سٹوڈنٹس آج ہم اپنی کتاب اردو قائد و انشاء سے مضمون پڑھیں گے ہمارے مضمون کا عنوان ہے علامہ اقبال اور دوسرا مضمون دہاتی اور شہری زندگی ہے سٹوڈنٹس آپ اپنی کتاب اردو قائد و انشاء کا صفحہ نمبر اسی اوپن کریں اسٹوڈنٹس مضمون پڑھنے سے پہلے میں آپ کو مضمون کی تعریف بتاؤں گی اور چند ضروری نقاط بتاؤں گی جن کا مضمون لکھتے وقت خیال لکھنا چاہیے مضمون کی تعریف میں آپ کو بتاتی ہوں کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات جذبات احساسات یا تاثرات کا نصر میں تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں مضمون میں پہلے موضوع کا تعریف کروایا جاتا ہے پھر دلائل دے کر بحث کی جاتی ہے توازن تناسب اور نظم و ضبط مضمون کے اہم تقاضے ہوتے ہیں اب میں آپ کو چند ضروری باتیں بتاؤں گی جن کا مضمون لکھتے ہوئے خیال لکھنا بہت ضروری ہے سٹوڈنٹس نمبر ون ہے کہ موضوع کے تمام پہلوں پر غور کریں جو آپ کو موضوع دیا گیا ہے جس پر آپ نے مضمون لکھنا ہے اس کے تمام پہلوں پر غور کریں اور تمام خیالات کو ایک ترتیب سے ذہن میں جمع کر لیں نمبر دو ہے مضمون میں ترتیب کا خیال رکھیں آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے نہ لکھیں اس طرح مضمون بے رفت ہو جاتا ہے نمبر تین ہے اپنا مطلب چھوٹے چھوٹے اور سادہ جملوں میں ادا کریں لمبے لمبے جملے لکھنے سے بات اُلج جاتی ہے مضمون کو پیرگراف کی فور پر ہے فور نمبر ہے اس کا آپ نے جس بات کا خیال رکھنا ہے مضمون کو پیرگراف کی صورت میں لکھیں ہیڈنگز آپ نے نہیں دینی اس میں اپنے مضمون میں غلط واقعہ یا غلط بات نہ لکھیں مضمون کو صاف اور خوشخط لکھیں مضمون ختم کر لینے کے بعد ایک بار اسے غور سے ضرور پڑھیں سٹوڈنٹس یہ تو تھے چند ضروری ہدایات جن کا مضمون لکھنے کے دوران خیال رکھنا ضروری ہے آپ کو مضمون کے موضوع کے متعلق چند اشارات دیے جاتے ہیں انتہانات میں جن کے تحت آپ نے اپنا مضمون لکھنا ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مضمون علامہ اقبال ہے ان کا پہلا اپشن دیا گیا ہے آپ کو تعرف آپ نے ان کا تعرف بیان کرنا ہے علامہ اقبال کا اپشن ٹو ان کا دیا ہے ابتدائی سانوی اور آلہ تعلیم اس میں آپ نے علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم جہاں سے حاصل کی سانوی اور آلہ تعلیم حاصل کی اس کے بارے میں آپ کو جو معلومات ہے وہ آپ نے لکھنی ہے عملی زندگی سیاست میں شمولیت اور سیاسی خدمات یہ بارے میں آپ نے لکھنا ہے اقبال بحیثیت شائر منفرد انداز کلام اقبال کی شائرانہ حیثیت آپ نے لکھنی ہے انداز کی منفرد خصوصیات تھی وہ بھی آپ نے لکھنی ہے مسلمانوں میں بیداری اور شعور و آگاہی کا نقیب اس کے آپ نے ان پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے اور اپنے مضمون کو مکمل کرنا ہے اسٹورنٹس آپ اردو قائد و انشاء کی کتاب کا صفحہ نمبر اسی پر دیکھ رہے ہیں مضمون علامہ اقبال اب میں آپ کو اس کے چند اہم نقاط بتاؤں گی آپ نے اس مضمون کو غور سے پڑھنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے علامہ اقبال نو نومبر اٹھار سو ستتر کو سیل کورٹ میں پیدا ہوئے والدین نے آپ کا نام حمد اقبال رکھا آپ نے ابتدائی تعلیم مشن سکول سے حاصل کی گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے فلسفے میں کیا سن انیس سو پانچ میں یورپ کا سفر کیا اور جرمنی سے پی ایش جی کی ڈگری دی انگریز حکومت نے آپ کو سر کا خطاب دیا اردو میں بانگے درہ بال جبرائیل ضرب کریم آپ کے شیری مجموع ہیں فارسی میں بیام مشرق زبور اجم مسنوی اسرار و رموز جاوید نامہ شیری مجموع ہیں اکیس اپریل سن انیس سو اٹھتیس کو آپ نے وفات پائی بادشاہی مسجد کے صدر دروازے پر آپ کا مکورہ ہے سٹوڈنٹس یہ علامہ اقبال کے متعلق چند اہم نقاط تھے آپ نے مضمون علامہ اقبال کو غور سے پڑھنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے